قولی صدق اللہ علی اللہ عظیم تینکیو جنابی ڈیپٹی سپیکر صاحب مجھے موقع دینے پر میری تمام ممبران سے گزارش آئے کہ آپس میں باچیت نہ کریں اور غور سے سنیں تقریر کو جی ڈاکٹر عبادلہ صاحب شکریہ جنابی ڈیپٹی سپیکر میں بجٹ سپیچ سے پہلے ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں جو دو تین دن پہلے سترہ کو سیونٹین جون کو میرے حلقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا پولیس ٹیشن کروڑا میں جو ایک بندے کو غریب بندے کو جو ٹرک ڈرائیور تھے سعید اکبر شاہ اس کا نام ہے اس کو پولیس نے عرس کیا دن ایک بجے اور رات کو گیارہ بجے اس کی لاش بیتی ہے وہ رسا کو تو یہ انتہائی افسوسناک اور دردناک واقعہ ہیں جنابی سپیکر میں صرف وہ یہ ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ مثالی پولیس اور انصاب والے میں کچھ اور ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہتا ہے انصاب اس کو دینا چاہیے اس کے فیملی کو دوسری بات اس کے پانچ یتیم بچے بیوائے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو بھی کچھ پیکج دیا جائے جس بے دردی سے اس کا قتل ہوا ہے ابھی میں جنابی سپیکر آتا ہوں بجٹ کے اوپر مجھ سے پہلے ملتان سے انریبل کلیگ نے بات کی اور چند پوائنٹس انریبل کلیگ نے مجھے دیے کی پی کے حوالے سے اس نے بات کی یا کے حوالے سے اس نے بات کی کوئیڈ نائنٹین کے حوالے سے بات ہوئی تو اب سوچ سے کہنا پڑتا ہے جنابی ڈیپٹسٹیکر کہ دنیا کی معیشت کا ہلیہ بگاڑ دیا کوئیڈ نائنٹین نے لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی معیشت کا ہلیہ بگاڑ دیا کوئیڈ ایٹین نے جو پچیس جولائی کو جنم میں آیا پچیس جولائی کو جو الیکشن ہوئے تو وہ کوئیڈ ایٹین نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور اگر میں آگے چلتا چلو تو ہمارے صوبے کا جس صوبے سے میرا تعلق ہے جنابی ڈیپٹسپیکر خیبر پختنخوا تو اس کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا کوئیڈ ترٹین سے کیونکہ سات سالوں سے وہی لوگ ہمارے اوپر حکمران ہیں جس کرپشن کرپشن کی میں بات کر رہا ہو حالی محمد صاحب میں آ رہا ہو کرپشن کے اوپر بھی میں سب چیزوں کی بات میں کوئی ایکانومس نہیں ہوں میں کوئی کاؤنٹنٹ نہیں ہوں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور پولیٹیکل ورکر ہو پچھلے بیس سال سے بیسٹرک ناظم بیرہ اور دوسری دفعہ اس ایوان کا ممبر بھی بنا لیکن یہ ہے جنابی سپیکر پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے یہ بہت زبردست بجٹ اور یہ روایات تھے یہ آج جو میں سپیچ کر رہا ہوں جنابی سپیکر یہ ساتھوہ سپیچ ہے میرا بجٹ کے اوپر تو یہ روایات تھے کہ اس طرف سے لوگ ڈیپینڈ کر رہے کہ زبردست بجٹ ہے اور اس طرف سے پوسمارٹم ہو رہی اس طرف سے میرے ایک بھائی جو لاسٹ یئر فینانس منسٹر بھی تھے وہ جب اس طرف بیٹھے تھے جب اس اغدار صاحب نے بجٹ پیش کی اور جب ہم نے ملازمین کیلئے دس پرسنٹ اضافے کی بات کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ظلم ہے سو فیصد ہونی چاہیے تو اس طرف سے اس طرف جا کر یہ مائنسٹ یہ سوچ یہ کیوں چینج ہو جاتی ہے یہ کیوں اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتی یہ کیوں اپنے لوگوں کی بات نہیں کرتے اور کتنے یوٹن میں بیان کرو یہ سے ایک بندہ ہے وہ سات سال سے جناب سپیکر دوہزار بارہ سے آٹھ سال ہو گئے کڑے ہو کر جھوٹ بولتے رہے اس خوم کو اور ایک بندہ کہت رہا کہ دو سو بلین ڈالر لے کر آئیں گے سو بلین ادھر ماریں گے سو بلین ادھر ماریں گے اور کہت رہا لیازی صاحب کہ ایک کرون نوکریا دیں گے پچاس لاکھ گر دیں گے یہاں سے لوگ کہہ رہے کہ نوکریا نہیں روزگار ملی جناب سپیکر میں اپنے اپوزیشن کے بائیو سے اتفاق نہیں کر رہا کہ لوگ کو روزگار نہیں ملی پچھلی حکومت میں جب ہماری حکومت تھی تو کیا منصوبے تھے اورنج لائن گرین لائن میٹرو لائن ابھی روزگار ملی ہے لوگوں کو آٹا لائن چینی لائن پٹرول لائن اور اورسیز جو نیازی صاحب کے دل کے بہت نزدیک تھے وہ امبیسی لائن وہ امبیسیز کے باہر بچھارے کڑے ہوتے بے روزگار ہو کر اور سینک کے قریب اس کے ڈیڈ باڈیز پڑی ہے لیکن امبیسیز میں یہ سوال کرتا ہوں جنہائی بڑی سپیکر ادھر ایوییشن کامنیسٹر ہے آج نہیں ہے الیکٹیڈ ممبر ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور اس لئے میں کہہ رہا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں نے کئی دپا نام دیے کہ یہ لوگ کے بیرزگار کئی مہینوں سے رل لہے لیکن اختیار کس کے بات ہے کس کے پاس جو اختیار ہے جنابی سپیکر میں اپنے اس طرف کے بیٹے ہوئے بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر محید اس آپ جانتے ہو کسی کے پاس نمبر رہے کسی کا گھنٹیک ہے اختیار سیلیکٹڈ لوگوں کے پاس ہے اختیار الیکٹڈ لوگوں کے پاس نہیں ہے اور یہ اس اغدار جو ہے آپ اس اغدار کی بات اس نے کی کوئٹ ایٹین اس نے کہا میں 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 نے کوئٹ ترٹین کی بات بھی کی اور کوئٹ ترٹین کی مثال جو ہے نقل اتارتے ہوئے جو ہم چھوڑ کہہ رہے جس کو لوگ نے ریس بھی کیا جس کے ابھی بھی نیب کے ریفرنس ہیں نیب کے ابھی بھی اس کے خلاف کیسز ہیں جس بندے نے شابہ شریف صاحب نے تین میٹروز بنائے ایٹی فائی بیلین میں یہ جو فرشتے ہے یہ جو امین و صادق ہے ایک سو بیس بیلین میں ایک ہی میٹرو نہیں بنائی یہ فرشتے امین و صادق ہے اور جس بندے نے ایٹی فائی بیلین میں تین بنائے وہ نیب کو مطلوب ہے یہ عجیب آپ کی اعتصاب ہے وہ عجیب آپ کی ایک طرف اندیرہ ہے ایک طرف میں کیا کہو ان باتوں پر کہ آپ کی کیا ہو ہے یہ کوئٹ کے آلے سے یہ ٹی وی پر تکر چلتے رہتے موبائل ٹون پر کہ ڈرنا نہیں لڑنا ہے جرام بی ڈپٹی سپیکر کون لو لڑ سکتے وہ لوگ لڑ سکتے جن کے پاس اوزار ہو جن کے پاس وسائل ہو جن کے پاس ویجن ہو جن کے پاس ویل ہو جس طرح لڑا شعباز شریف دنگی کے ساتھ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ نے آخر میں کیا کہا آپ نے کہا کہ پاکستانی لوگو اپنی حفاظت خود کرو اور پاکستانی لوگوں کو اپنی قوم کو یہ دنیا میں کئی مثال نہیں ملتی کہ اپنی قوم کو کوئی کہ یہ جائل ہے یہ انیڈیوکیٹڈ ہے ان کو سمجھ نہیں ہے اس سیلیکٹڈ گورنمنٹ نے کہا اور ان کے لوگ جو کیوں لوگ نے نہیں کہا جائل لوگ نے نہیں کہا کہ یہ فلو ہے کس نے کہا وزیراعظم نے جو ہیلت منسٹر بھی ہے عام لوگ نے نہیں کہا کہ یہ کٹیگری سی ہے آپ کے سن کے صدر نے کہا پی ٹی آئی کے کٹیگری سی ہے اس بیچارے کو پتا ہے کٹیگری سی ہے آپ کے منسٹر نے کہا جو کوئیٹ نائنٹین ہے اس کا مطلب اس کے نائنٹین سپٹمز شیم کس طرح نے کہا گرم پانی پیو یا چھائے لے لو یہ ختم ہو جائے گی میں نے نہیں کہا پی ملین کے کسی بندے نے نہیں کہا گورنر پنجاب نے کہا گرم پانی پینے سے یہ ختم ہو جائے گی اور ادھر بات کرتے ہیں جب اٹھ کے بات کرتے کہ یہ جو کیپسٹی نہیں ہے ہماری ہلت کی تو یہ تو تیس سال سے پی ملین اور پھر اس پارٹی گورنمنٹ میں تھی اس نے کچھ نہیں کیا بے پوچھتا ہو جس صوبے سے میرا تعلق ہے وہ سات سال سے یہ کوئٹ ترٹین ہے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے مجھے ایک ہسپٹل بتا دے ایک ہسپٹل مجھے بتا دے کہ اس نے بنائی ہوں آج بھی جو سب سے زیادہ ٹیسٹ ہو رہے آج بھی جو سب سے زیادہ جو آپ کے آئیسولیشن وارڈ کے جو بیٹس کی نمبر ہے وہ کدھر ہے جنرائی بیٹی سپیکر وہ ہے نواز شریف کیڈنی ہسپٹل میں خیبر پختنخواہ کی میں بات کر رہو مشیر انہیں خود سلکل پرائم منسٹر نے جوٹ کے سوا کچھ نہیں بولا اور آج کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ آئے کہ اب بھی آنے والا جو دور ہے آٹے کی سمگل ہوگی تو میں احران ہو یہ مخبر ہے یا پرائم منسٹر ہے یہ مخبر ہے یا پرائم منسٹر ہے ایکشن لینو آپ کے دائے بھائے پھٹیل صاحب کہتے رہے کہ ایک ڈاکو آپ کے اس طرح پہ ایک ڈاکو آپ کے اس طرح پہ اس کو باہر بیج دیا میں ہی پوچھتا ہو یہ نمبرز میں نہیں جاتے اوپر اللہ کے نام لکھتے ہوئے اس طرف جو میرے بھائی کڑے ہوتے ہیں تعریفے کرتے ہیں میں پوچھتا ہوں قسم لے کر بتائے ایزہ پاکستان ہی بتائے ایزہ پیٹی آئی ورکر نہیں نہ میں ایزہ پی ملین ورکر بات کرتا ہوں قسم لے کر آپ بتا دے کہ دوہزار اٹھارہ میں آپ کی گروت ریٹ کیا تھی آج کیا ہے دوہزار اٹھارہ میں سٹاک ایکشنج کی کیا ہے آج کیا ہے دوہزار اٹھارہ میں فارن ایکشنج کیا آج کیا ہے دوہزار اٹھارہ میں ڈالر کی کیا ریٹ تھی آج کیا ریٹ ہے دوہزار میرے بھائی ابھی بھی بولو بیچ میں اپنے بول دیا دوہزار اٹھارہ میں باقیت نہ کریں دوہزار اٹھارہ میں جنہ میڈیپٹی سپیکر ڈالر کتنے پرتا آج کتنے پر رہے دوہزار اٹھارہ میں جب ہم آئے نوشریف نے کیا کیا وہ اندیر ختم کی اس نے اس نے اس ملک سے دشتگردی ختم کی اس نے اس ملک کے لوگوں کو روزگار دیا اس نے انڈسٹری کا پیہ چلنے دیا اور بیچ میں یہ لوگ جو آئے سب کچھ بن کر دیا سب کچھ بن کر دیا ابھی یہی مجھے بتایا کہ اس بجٹ میں غریب کے لیے کیا آئے ملازمین کے لیے کیا آئے خود ہمارے پرائیم منسٹر صاحب کہہ رہے کہ دو لاکھ سے میرا گزارہ نہیں ہوتا دو بندے اس کا تنخواہ دو لاکھ سے آٹھ لاکھ ہو جاتا ہے اور جو غریب لوگ ہیں اور یہ فرق ہے جناہ ملٹی سپیکر سیاسی گورنمنٹ میں اور غیر سیاسی گورنمنٹ میں آج سن نے 15% تنخواہ بڑھائی ہے آج جی بی نے 15% تنخواہ بڑھائی ہے لیکن یا اس میں نکھ کروگی جو خود خرچہ چلا رہا ہو جو خود گھر کے ایکسپنسز برداشت کر رہے ہو جو خود یوٹلیٹی بلز دے رہے ہو جس کے دائے بائے ایٹی ایم ہو تو اس کو کیا پتہ چلے گا جناہ ملٹی سپیکر تو جو غریب لوگ ہیں جو بائیس کروڑے اس کے دائے بائے ایٹی ایم نہیں ہے تو ان کی تنخواہ بڑھنی چاہیے اگر باقی صوبہ میں آپ نہیں کرتے لیکن خیبر پختنخواہ جناہ بیڈی ایٹی سپیکر واحد صوبہ ہے جس سے دوسری نفع آپ کو ٹو ترل میجارٹی دلوائی گئی دلوائی گئی بات سمجھتے ہو دوسری نائم دلوائی گئی تو ان لوگوں کا توڑا خیال کرنا چاہیے ان لوگوں کا تو جو تنخواہ ہیں وہ انفلیشن کو دیکھ کر بڑھنی چاہیے میں یہ بہت کہہ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز میرے دل کے بہت نزدیک ہے جو آپ کے دل کے بہت نزدیک ہے جنابی ڈپٹی سپیکر آج سعودی میں یو اے میں گلف کانٹریز میں ادر دین گلف کانٹریز وہ رول گئے بچارے پنتالیس لاک اوورسیز پاکستانی ہیں اس کے سینکلوں میں مہیتیں پڑھئے اس کے جو ٹکٹ سے یہ ظلم دیکھو ادھر بات کرتے ہیں احسان کی بیفور پنڈیمک ٹکٹ کی ریٹس کیا تھی سعودی میں یو اے میں سات سو آٹھ سو درہم یا ریال آفٹر پنڈیمک وہ آفیشلی جو ریٹ ہے اٹھارہ سو ساٹھ ہے یہ بہت امپارٹن ہے آپ نے بھٹن آن کہ لیکن بہت امپارٹن ہے آفٹر پنڈیمک اٹھارہ سو ساٹھ ہے آفیشلی اور جو لوگ لائنوں میں رہتے بلیک پر وہ بیچارے لے رہے تین ہزار کی تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہو کہ بیفور پنڈیمک جو ائر فیول ہے پرائس تھی پرٹن ڈالر سیونٹی پرسنٹ اس میں کمی آ چکی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ پانچ سو اوپے کر دیتے تو آپ نے دوہزار پہ لائیا اور ادھر اپنے بروکر کو بٹھایا ہے اور تین تین ہزار میں بیچارے لوگ غریب لوگ مفلوج لوگ وہ ٹکٹ لینے پر مجبور ہے جناب اٹھر آپ آپ کے پاس اوپے میں بیلینز کے فنڈز ہے جو ورسیز پاکستانیز کے لیے جو لوگ ادھر ڈائی سو ڈیڈ بارڈیز بڑھی ہے کب کام آئے گی ان کو دے دو ان کو دینا چاہیے جو لوگ اس فیلڈ سے منسلک تھے جو لوگ اس کے کام کرتے تھے اس کے ریکروٹنگ ایجنسیز والے آٹھ ہزار پاکستان میں اور پچاس ہزار اس کے ایمپلائز وہ سارے بیرزگار ہو چکے کیونکہ ابھی ٹکٹ بہچنا جو ہے وہ ریکروٹنگ ایجنسی کا کام نہیں ہے وہ ٹریول ایجنسی جو ہے اس کا کام نہیں ہے آج کل وہ ظلپی بخاری کا کام خدا کیلئے خدا کیلئے جو پچاس ہزار لوگ ہے اس کو کوئی پیکش دے دیں اس کو بیرزگار نہ کریں وہ لوگ جو پنتالیس لاکھ آپ کے باہر سے ریمٹنگ کما کر ادھر لاتے تھے اور آپ بار بار کہتے تھے کہ یہ سیلیکٹڈ وزیراعظم ہمارے کہتے تھے سیلیکٹڈ پر آپ خفا ہوتے وہ فرماتے اور ان لوگوں کی ان لوگ کی جو آج کے لوگ بیچارے رو رہے کہ کتنے کرب سے گزر رہے تو خدا کیلئے ان کی سن دو تین چیزیں جناب سپیکر آپ بار بار بٹنان کر رہے ہوں بے مختصر کر رہے ہیں اپنی سپیچ اٹھارہ منٹ آف تین چار چیزیں نمبر ون مجھے فون آتے مختلف ایریہ سے ابھی اچیسی نے یا یونیورسٹیز نے آن لائن کلاسز شروع کی ہیں کافی ایریہز ہیں اوہ سپیشلی خیبر پختنخواہ میں اگر میں بات کرو ملاکن ڈیویجن کی اگر میں بات کرو جنوبی حضلہ کی اگر میں بات کرو ایکس فارٹا کی کہ وہا نیٹ سروس نہیں ہے فور جی تری جی نہیں کوئی خرچہ بھی نہیں اور کوئی لمبا کام بھی نہیں تو ایٹی منسٹری کو اگر بانڈ کیا جائے کہ یہ جل لازجل فور جی اور تری جی وہ سروس دے دے تاکہ وہ لوگ جو لاکب پختون ہیں جو یونیورسٹری میں سٹورنٹس ہیں وہ بیچارے سروس ان کے پاس نہیں ہیں کہ ان کو بھی سروس مل جائے نمبر ٹو وہ بھی اچی سی کے حوالے سے اور اپنے حلقے کے حوالے سے میں بات کروں گا میرے حلقے میں ایک تحصیل بشام تحصیل جو بشام تحصیل ہے وہ سنڈر پوائنٹ ہے چار ڈسٹک بارگرام ڈسٹک ترغر ڈسٹک کوستان ڈسٹک شانگ وہاں پر ہمارے پاس بیلڈنگ موجود ہے ہم اچھی سے یا گورنمنٹ سے کچھ نہیں مانگ رہے چل لاکھوں کی بات ہے کہ وہاں پر وہ جلدہ جل وہ سٹورنٹ کے لئے کیمپس اپن کیا جائے کیونکہ غریب سٹورنٹ ہے وہ بیچارے برداشت نہیں کر سکتے باہر جا کر ہسٹل میں رہ کر غریب لوگ ہیں تو ان کے لئے یہ آسان سا کام ہے اگر ویل ہو تو بہت آسان ہے اگر ویل نہیں ہو تو بہت مشکل کام ہے تو بہت آسان کام ہے کہ بیلڈنگ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں ہمارے پاس ہے ہم دے رہے ہیں تو چل لاکھوں کی بات ہے کہ کی گورنمنٹ میں جتنے خیبر پخت انخواہ کے پرواز تھے کمیونکیشن ڈیویجن میں اچی سی ڈیویجن میں ہیلت میں تو ان کو اس گورنمنٹ نے سلیش کر دیا تو یہ گزارش ہے جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ جس صوبے نے آپ کو دو بار یا اس نے خود کیا یا کھاٹھی جائے اور وہ ریفلیکٹ ہونی چاہیے وہ بہت ضروری ہے جنابی ڈیپٹی سپیکر صاحب جنابی ڈیپٹی سپیکر صاحب اگر میں تھوڑی سی اگر آپ کی اجازت ہو جی مختصر کریں جی آپ کو وائنڈ اپ کر رہا میں اگر آپ کی گورنمنٹ کی آپ کی پارٹی کی اور سلوگن کی اگر میں بات کروں احتساب کی جو بھی کرے آپ لوگ کوئی کہہ رہا کہ پیٹرول نہیں ہے تو ڈیشنگ پرسنیٹی ہے امران خان صاحب کی تصویر لگاؤ گاڑی ویسے چل جائے گی بہت شکریہ پیٹرول نہ بھی ہوں آپ بہت لمبی سپیچ آپ کی پیٹ بر جائے گی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جنب سپیکر احتساب کرے ضروری بھی احتساب سب کی ہونی چاہیے احتساب بی آر ٹی کی بھی ہونی چاہیے احتساب ملم جبا کی بھی ہونی چاہیے احتساب بی لین سنامیٹری کی بھی ہونی چاہیے احتساب جو احتساب آٹھا کی بھی ہونی چاہیے احتساب جو دائے بھائے چور سب کی ہونی چاہیے بہت شکریہ جناب علی نواز عوان صاحب بسم اللہ رحمہ شکریہ ڈیپٹیس بیکر صاحب سب سے پہلے بجٹ پہ ہے پر سب سے پہلے میں بات کروں گا خراجی تحسین پیش کروں گا اپنے پیرا میڈیکل سٹاف جو پورے پاکستان میں جس طرح کوویڈ نائنٹین کا مقابلہ کر رہے ہیں